اسلام علیکم پیارے ویورز کی میں حال چالین امین کرینیا تو ساں ٹھیک ٹھاک ہو سو خیر نال ہو سو خوش پہ وستے ہو سو تو چلتے ہیں ابھی دوسرے گھر اور وہاں پہ جا کے بنانا ہے ہم نے متر پلاو تو ابھی میرے بچوں کو آپ دیکھیں کہ آج جو ہے وہ آبیا نے ایک بیر توڑا ہے تو صبح سے جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جی بیر ہماری پک گئی ہے لیکن ابھی کافی ٹائم ہے بس تھوڑی تھوڑی جو ہے ابھی پکنا شروع ہو گئی ہے تو ابھی زید کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ بیر توڑنے ہیں تو میں نے آبیا کو کہا ہے کہ ان کے سامنے نہ توڑا کریں اور کیونکہ یہ دودھ پیتے ہیں تو بیورز جاتے جاتے مجھے خیال آ گیا کہ میری پروسن نے جو ہے وہ کل پرسوں شلجم مانگے تھے سالن کے لیے تو کیونکہ دو دن موسم خراب تھا تھنڈی ہوا چل رہی تھی تو میں نے کہا چلے آج جو ہے توڑ کے ان کے گھر بھیجوا دیتے ہیں تو میں نے کہا جاتے جاتے جو ہے وہ شلجم بھی نکال لیتے ہیں تو ابھی جو ہے سنان کو اس کی بہن نے مارا ہے تو رو رہا تھا میں نے کہا چلے آپ نکال کے دیں تو ابھی بڑا خوش ہو کہ جو ہے وہ شلجم نکالنے پر لگا ہوا ہے کہ پہلے تو روتا ہوا ہے کہ مجھے جو ہے وہ تعبیر نے مارا ہے تو میں نے کہا اس طرح جو ہے وہ چپ کر جائے گا تو جلدی سے موٹے موٹے شلجم نکال لیتے ہیں اور ان کے گھر بھیجوا دیتے ہیں کیونکہ وہ پھر سوچیں گے کہ شاید انہوں نے جو ہے وہ دیئے نہیں ہیں لیکن دو دن جو ہے وہ مسلسل اتنی تھنڈ اور یقین جانے اتنی تھنڈی ہوا اور خوشک ہوا کے بچوں کی جو ہے وہ ہونٹ وغیرہ تک بھی پھٹ گئے ہیں اتنی جو ہے وہ تھنڈی ہوای چلی ہیں جی ویورز شلجم جو ہے ہم نے توڑ لیے ہیں تو چلتے ہیں ویورز دوسرے گھر اور اب اس اندان میاں کہہ رہا ہے کہ میں نے اٹھا کے لے کے جانا ہے اب اس سے جو ہے وہ کہاں اٹھیں گے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہتا ہے جی ممہ میں نے خود اٹھا کے لے کے جانے ہیں تقریباً دو کلو اڑھائی کلو ہوں گے جو یہ دیکھیں اٹھا نہیں سکتا تو زد پہ کھڑا ہے کہ میں نہیں اٹھا کے لے کے جانے ہیں تو چلیں جی چلتے ہیں دوسرے گھر ہم پہنچ چکے ہیں تو یہ دیکھیں نیا آجوبہ ویورز جب میں صبح صبح آئی تو مجھے انہوں نے بیٹ نیوز دی کہ آپ کی گھوڑی کا جو ہے وہ دوم آج کٹ چکا ہے کسی جانور کے پاؤں سے تو بیچاری جب اٹھی ہے تو ایک دم سے تو اس کا جو ہے دوم ساری کی ساری جو ہے وہ کٹ گئی تو میں نے جو ہے کافی مجھے افسوس ہوا کیونکہ ایک گھوڑے کی جو ہے خوبصورتی اس کی دوم سے ہی ہوتی ہے پھر مجھے جو ہے وہ تھوڑی سی شرارت سوجی ہے کہ میں نے جو ہے سنان کی دادی سے کہا کہ یہ جو ہے آپ لے جائیں اور باہر جو ہے وہ آتے ہیں جو بال وغیرہ خریدنے کے لیے تو جا کے آپ اس سے جو ہے وہ بیچ آئیں تو صبح سے اس نے سینے سے لگا کے رکھے ہوئے کہ جی میں نے جا کے بیچنے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بیچاری گھوڑی کا دوم جو ہے وہ تھوڑا سارا گئی کیونکہ جانور اور جانوروں کے اکٹھی ہم اس کو اندر جو ہے وہ باہنتے ہیں مجھے لگتا ہے کسی جانور کا پاؤں جو ہے وہ دوم پہ آیا ہے تو بیچاری ایک دم سے اٹھی ہے تو اس کا دوم جو ہے وہ کٹ گیا ہے تو ابھی جو ہے وہ بار بار جاتی ہیں جی دیکھ کے آتی ہیں کہ میں نے وہ کرنا ہے تو مجھے اتنی زیادہ ہسی آئی ہے کہ میں نے کہا کیا سوچیں گے کہ کون سی جو ہے وہ یہ کیسے بال ہے کیونکہ یہاں پہ بال جو ہے خریدنے کے لیے آتے ہیں اور اس طریقے سے جو ہے بچے وغیرہ ان کو جا کے دیکھے اور یہ اسی چیزیں وغیرہ خرید لیتے ہیں تو بہت مجھے ہسی آئی ہے اور وہ بھی سے جو ہے بالوں کو اٹھا کے کھڑی ہیں کہ جی میں نے دینے ہیں جی تو ویورز ابھی ہم پہنچ چکے ہیں کچن میں اور ابھی جو ہے ہم بنانے کے پلاو بنانے سٹارٹ کر دیتے ہیں اور پیاز وغیرہ ہم نے ڈال دیئے ہیں آگ کافی جو ہے میں نے تیز رکھی ہے میں نے کہا جلدی سے جو ہے وہ پلاو وغیرہ ہم بنا لیں کیونکہ ہم نے گھر بھی جانا ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا سا نمک اٹ کر دیتے ہیں تاکہ جلدی سے ہمارے پیاز جو ہے وہ براؤن ہو جائیں تو آج میں نے آبیا کو دوسری سائیڈ سے کھڑا کیا ہے میں نے کہا جس سائیڈ سے بنائے اس دن بھی سورج کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آرہا تو جلدی سے ویورز لیسن اور ثابت دھنیا جو ہے وہ کوٹ لیتے ہیں اور جلدی جلدی ساتھ ساتھ ہمارے پیاز بھی براؤن ہو رہے ہیں تو جلدی سے بنا لیتے ہیں ویورز مٹر پلاو اور ساتھ اس میں ایڈ کروں گی آلو مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کس کس کو مٹر آلو علا پلاو پسند ہے ویورز تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیاز جو ہے وہ براؤن ہو چکے ہیں تو آپ اس میں مسالے ایڈ کر دیتے ہیں میرے پاس جو ہے وہ اس کا ہے جی کورما مسالہ میں نے ایڈ کیا ہے اس میں اور ساتھ میں میں نے اس میں جو ہے وہ بریانی مسالہ بھی ایڈ کر دیا ہے اور دو میرے پاس جو ہے چیکن کیوبز ہیں جی تو ویورز اگر میرے لوگ اچھے لگتے ہیں ساتھ میں ہم اس میں جو ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں ٹیماٹر اور دو کیوبز ہیں میرے پاس چیکن کیوبز وہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں کیونکہ چیکن ہم نہیں ڈال رہے تو چیکن کا ٹیسٹ آئے گا تو جلدی سے اس کا مسالہ جو ہے بنا لیتے ہیں تو امید کرتی ہوں آج کا ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگے گی اگر اچھی لگے تو ویورز فل واج کیا کریں اور ساتھ میں میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور کومنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں تاکہ میری حوصلہ فضائی ہو اور میں آپ لوگ کے لئے مزید جو ہے وہ اچھے اچھے ویلوگ بناوں اس سے جو ہے حوصلہ ملتا ہے آپ کے کومنٹ سے اور دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے ڈال دیئے آلو اور ان کو اچھے سے ہم ان کی جو ہے وہ بنائی کر لیں گے جب تک کہ ہمارے آلو جو ہے وہ تھوڑے سے گل جائیں اور ساتھ میں مطر بھی تھوڑے سے گل جائیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس میں پانی ایڈ کر دیں گے اور سارے مسالے کچھ ثابت مسالے میں نے پہلے ڈال دیئے تھے ویورز اور کچھ ہم نے جو ہے وہ کوٹ لیے ہیں ایڈ پر ڈالیں گے اور ساتھ میں ہم نے اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ ریڈ چیلی پاودر ایڈ کیا ہے تاکہ بچے ہیں کھانے والے اور اس طریقے سے جو ہے ہم اس میں پانی ہم نے ایڈ کر دیا ہے اور پانی میں جب آئے گا اوبال تو اس میں ڈال دیں گے ہم چاول اور بچے آپ دیکھ سکتے ہیں تابیر لوگ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں اور آج کہتی ہیں کہ میں نے پنک کلر کی جو ہے وہ شرٹ پہنی ہے اور ساتھ میں مجھے بلو کلر کی جو ہے وہ پینٹ پہنے آئے تو اپنی پسند پہ آج کل یہ کپڑے پہننا شروع ہو گئی ہے اور اس کے وہی کام شروع ہو گئے ہیں جیسے بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ والے کپڑے پہنے ہیں ہم نے یہ والے نہیں پہنے تو ابھی تابیر میں یہ جو ہے آتے آ گئی ہیں تو سنان کہتا ہے کہ ممو میں نے چائے پینی ہے میں نے کہا چائے اس وقت دوں گی جب آپ جو ہے میری اپی کریں گے تو کہتا ہے ٹھیک ہے اور ابھی دیکھیں یہ ساتھ میں کھڑا ہوا ہے تو یہ دیکھیں ابھی اپی کرے گا تب ہی اس کو چائے ملے گی لیکن میں چائے بچوں کو بہت ہی کم دیتی ہوں کیونکہ بچوں کے لئے چائے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی تو ابھی یزید کر رہا تھا کیونکہ میں پی رہی تھی تو اس کو جو ہے وہ چائے یاد آ گئی ہے کبھی کبھار جو ہے اس کی دادی سے پلا دیتی ہے تو میں منع کرتی ہوں کہ اسے چائے جو ہے وہ نہ دیا کریں کیونکہ بچوں کا میدہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے جی تو ویورز یہ چام کا ٹائم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جانور کس طریقے سے سردی بہت زیادہ ہے ویورز اور سنان دیکھیں کیونکہ یہ اس کو جانور جانوروں کا بہت شوق ہے اور بار بار وہیں بھاگ جاتا ہے گائے اس کو بہت اچھی لگتی ہیں اور اس وجہ سے سارا دن اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آج کے ویلوگ اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ